ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا کلاس آپ کا ایجیکٹیو کا نیکسٹ پارٹ پچھلے کلاس میں ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ بلکل سیکوینس میں دیکھ رہے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ جہاں تہاں سے چیزوں کو میں پڑھا رہا ہوں ایسا نہیں ہے بلکل سیکوینس میں جیسے پچھلے کلاس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے ایجیکٹیو ہوتے ہیں جس کے کمپیرٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری جو ہوتے ہیں وہ بلکل یونیک ہوتے ہیں جیسے گوڈ باد یہ سب کا دیکھتے ہیں نا تو اس میں سے بھی کیا کنفیوجن ہے جو موسٹ کنفیوجن ایجیکٹیو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ آج دیکھیں گے پچھلے کلاس میں میں بتا رکھا تھا آج کے کلاس کے بارے میں کہ کون سے کلاس ہونے والے ہیں کس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں جو لوگ نئے ہیں دیکھ لو ٹیلی گرام پہ آپ سرچ کرنا تریگیتم آپ کو دو گروپ ملے گا تریگیتم انگلیس چیوٹیو چینل اور تریگیتم فوریم کلب ان دونوں کو جو کر سکتے ہو اب جب بات کرتے ہیں کہ اس نمبر پہ واتس اپ انہی کو کرنا ہے جن کو مجھ سے پرسنل گائیڈنس چاہیے اور وہاں پر ہائی ہلو اور اپنے پرسنل سمسیہ پرسنل ڈیمانڈ کو لے کر کے نہیں آنا ہے سمپلی جانا ہے اور لکھنا ہے وہاں پر پرسنل گائیڈنس میں وہاں پر آپ کو پروسیجر سینڈ کر دوں گا اس کے لیے کچھ پی بھی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں پرسنل گائیڈ کرتا ہوں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی ٹاسک کے بیس پر آپ کو دینا ہوتا ہے آن لائن ٹیسٹ اور کب ریوائز کرنے ہیں کیسے ریوائز کرنے ہیں کتنے سمجھ کے بعد آپ کو ریویزن کرنا ہے اگر آپ کا پرفرمنس اچھا نہیں ہو رہا تو میں واپس ٹاسک پر بھیج دیتا ہوں پھر سے ہے نا تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو اور پی اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ آن لائن ٹیسٹ میں بہت زیادہ خرچے ہیں محنت بھی ہے اب جب بات کرتے ہیں آج کے ک کلاس ہے ابھی ایک دو کلاس ہم لو دیکھیں گے اسی کے اوپر موسٹ کنفیوجنگ ایڈیکٹیو بہت سارے ایڈیکٹیو ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ان کے بیچ کنفیوجن بہت زیادہ ہوتا ہے نئی سمجھ میں آتا لوگوں کو ہے نا تو میں اس کو آج کے بعد مطلب ایک دو کلاس میں بہت اچھے سے کلیر کرنے والا ہوں بہت بڑھیاں سے مطلب اگر دھیان پروک آپ پڑھ لیے نا تو آپ اچھے اچھے کو پڑھا بھی دوگے اتنا تو گارنٹی ہے آپ دیکھ بھی بننا چاہ رہو نا تو یہ سارے کانٹنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والا ہے اب جرہ بات کرتے ہیں ٹرائل کوسنس کے اوپر دیکھ لو ٹرائل کوسنس کیا ہے پڑھو ایک کر کے اور فائنڈ آؤٹ کرو کہ اس میں ایرر ہے کہاں یہاں پر ہے اس کا اولڈر برادر جو ہے وہ گریجویٹ کر گیا یہاں پر کچھ ایرر ہے آپ کو بتانے ہیں یہ بھی غلط ہے یہاں بھی کچھ ایرر ہے آپ کو بتانا ہے پنکز is elder than ہیمانسو یہاں بھی غلط ہے کھرانا جی is the eldest man in my village یہ بھی غلط ہے this is the eldest tree in the forest یہ بھی غلط ہے this is the eldest temple in the village یہ بھی غلط ہے the children must obey their orders یہ بھی غلط ہے اب آپ کو بتانے ہیں کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹرائے کرو پاؤز کرو ویڈیو کو اور سوچو تب جا کر کے آپ کو جب میں کانسپٹ بتاؤں گا تو مزا آئے گا آپ کو پڑھ کر کے ہے نا تو آپ پہلے خود کو چیک کر لو اب جب آپ موف کرتے ہیں کس کے طرف کانسپٹ کے اوپر کی آخری اس کے پیچھے کے کانسپٹ ہے کیا تو کانسپٹ نمبر 6 ہے دیکھو کہ آج ہم لوگ پچھلے کلاس کے پیکچھا بہت زیادہ کانسپٹ دیکھنے والے ہیں اب جب دیکھو یہاں پر کانسپٹ یہ ہے کہ old کا comparative degree elder اور older دونوں ہوتا ہے اور old کا superlative degree eldest اور oldest دونوں ہوتا ہے اگر انہی کے بیچ فرق کو دیکھے ہوگے آپ اگر دھیان سے trial questions کو تو آپ کو پتا چلا ہوگا ہے نا اب یہاں پر concept کی باتیں کرتے ہیں کہ elder اور eldest جو ہوتا ہے elder اور eldest مطلب یہ دونوں کی باتیں کہہ رہا ہوں old کے comparative اور superlative degree کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ elder اور oldest کا youth جو ہوتا ہے وہ siblings کے لیے seniority دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا کون senior ہے کون junior ہے مطلب کون کس سے بڑا ہے اس کو show کرنے کے لیے ہم لوگ elder اور eldest سبد کا استعمال کرتے ہیں siblings آنی اپنے بھائی بہن کے لیے یعنی sibling میں بھائی بہن دونوں آتے ہیں لیکن یہاں پر older ہے older اور oldest جو ہے یہ دونوں جو شبد ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے کسی things other people کے لیے اب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر بھول جاتے ہو concept کو تو سیمپل یاد رکھو elder اور oldest یہاں ہے older اور oldest یہاں ہے تو o سے start ہوتا ہے na older to older کے لیے آدھ رکھنا other people اور elder کے لیے eldest کے لیے آدھ رکھنا sibling ٹھیک ہے صرف o یاد رکھو older اور پھر oldest سے other people باقی تھی یہ خود ہی مطلب آپ کے دماغ میں set ہو جائے گا ہے نا تو بھولو گے نہیں کبھی لیکن یہاں پر اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا youth جو ہوتا ہے sibling کو بتانے کے لیے seniority دکھانے کے لیے لیکن older یا oldest کا youth جو ہوتا ہے things other people کے لیے ہوتا ہے age اور seniority دونوں دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اب جڑا دیکھ لو ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ یہاں پر نوٹ میں میں نے کچھ لکھوایا ہے کہ اگر siblings کی طلنا age بتا کر کیا ہو تو older than کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوا میں نے یہاں پر older اور oldest کے بارے میں بتایا کہ sibling کے لیے use نہیں کرتے لیکن ایک ایک case میں کر سکتے ہیں اگر وہ بتا رہا ہو age کو جیسے میں نے یہاں پر simply seniority دکھانے کی بات کو میں کہا ہوں age کے بارے میں نہیں بتایا لیکن اگر یہ age کو بھی so کر رہا ہے age کو بھی so کرنا چاہتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے اور وہاں پر mention کیا ہوا ہے age کو تو sibling کے لیے بھی ہم older اور oldest کا استعمال کر سکتے ہیں دھیان سے سمجھنا پھر سے میں دھورا رہا ہوں یہاں پر elder اور eldest کا استعمال ہوتا ہے اپنے sibling کے لیے اور older اور oldest کا استعمال ہوتا ہے other people کے لیے اور پھر کوئی things کے لیے ٹھیک ہے جیسے ابھی trial والے questions میں دیکھا tree temple تو وہ سارے things کے اندر آگئے تو یہاں پر سمجھنے والی بات ایک point اور کیا ہے کہ اگر siblings کو دکھایا جائے کہ کون کس سے کتنا بڑا ہے اور age کو mention کر دے کہ پانچ سال سے بڑا ہے دس سال سے بڑا ہے آٹھ سال سے بڑا ہے نا اس طریقے سے اگر so کر دے sibling کے لیے بھی تو وہاں ہم older یا oldest کا استعمال کر سکتے ہیں older than یا oldest تو نہیں کہہ سکتے لیکن older than کا استعمال ہم کر لیں گے اگر comparison ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اتنی سی بات کو آپ کو دھیان میں رکھنی تھی اور یہ نوٹ نمبر فرسٹ اسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر siblings کی طولنا age بتا کر کے کون کتنا کس سے کتنے years سے بڑے ہے تو وہاں پر ہم older than کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next دیکھ لو second number کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اگر elder کا use plural میں ہوا ہے تو اس کا ارث ورید ویکٹی ہوتا ہے پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہے پھر ورید ویکٹی کے لیے ہوتا ہے جب یہ elder جو ہے اس کو اگر پلورل میں elders لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ورید ویکٹی کچھ بہت زیادہ important جو ہوتا ہے بہت زیادہ confusing جو ہوتا ہے جو کسی بک میں سلسلے وار دھنگ سے نہیں دیا رہتا میں اس چیز کو مطلب لکھا ہونا پہ دھیان دینا کہ older کے ساتھ کئی بار two کا استعمال کر کے دے دیتا ہےحترام میں جو کی گلت ہو جاتا ہے兩波 کے ساتھ ہمیشہ دین ہی آتا ہےender کے ساتھ two آتا ہے اور imgriٰ کے ساتھ silر کے ساتھؑ انها اگر اپنے سے چھوٹوں لکھگئے استعمال کیا جاتا ہے ہے نا تو اس چیز کو دھیان رکھنا انہر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے کسی سے چھوٹا تو انگر کے ساتھ دین آتا ہے Elder کے ساتھ two آتا ہے older کے ساتھ دین آتا ہے دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے یاد رکھنے یہ آپ کا کام ہے باقی میں بتا رہا ہوں دیکھو اب وہ آپ ہی چلتے ہیں ہم لوگ ٹرائل کوسنز کے اوپر دیکھ لو پھر ہم لوگ پریکٹس کریں گے یہاں پر بولا ہے he is older brother graduated last year تو میں نے ابھی بتایا کہ older جو ہوتا ہے یہ اپنے سیبلنگ کے لیے use نہیں ہوتا لیکن یہاں پر brother ساف ساف منسن کیا ہے older other people کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے older نہ لکھ کر کے ہم یہاں پر کریں گے he is elder brother he is elder brother ٹھیک ہے تو older یہاں نہیں ہوگا کیونکہ elder اور eldest کا استعمال سیبلنگ کے لیے کرتے ہیں ٹھیک یہاں پر ہے her oldest son is resonates اب اس کے سب سے بڑا بیٹا کے بارے میں بتا رہا ہے تو oldest نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا her oldest son مطلب son کے بارے میں تلنا کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے جس میں سے یہ resonates بھی اس کا ایک بیٹا ہے تو میں بتایا ہوں کہ super later degree کا استعمال کب ہوتا ہے one versus all کا کیا کرے تلنا کرے اور اس میں او ویکٹی بھی خود سامل ہو تو یہ رجنیس تو اس کے سارے بیٹوں میں سے ایک سامل ہوگا اور اس سے تلنا کر رہا ہے تو son کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کی رجنیس کے سارے بھائیوں سے تلنا کی جا رہی ہے تو سیبلنگ کو ہی تو آخر بتا رہا ہے ہے نا تو سیبلنگ کہو یا پھر اپنے فیملی کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اس سے اگر تلنا کرنا ہو تو ٹھیک ہے تو رجنیس کے اور سارے برادر میں سے جو رجنیس ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ بڑا ہے تو اس کے لیے ہم oldest نہیں کریں گے یہاں پر لکھیں گے he is her and his eldest son ہے نا oldest نہیں ہوگا یہاں پر eldest ہوگا سمجھ یہ کیوں کیونکہ رجنیس کے بہت سارے بھائیوں میں سے رجنیس خود بھی سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کے اور سارے بیٹے ہوں گے ہے نا ہر کا اور سارے بیٹے ہیں اس میں سے رجنیس سب سے eldest ہے ٹھیک ہے تو eldest ہوگا یہاں پر نہ کی oldest oldest تو other people کے لیے ہوگا ٹھیک ہے نیکس یہاں پر پنکز is پوجاس older brother to older other people کے لیے ہوتا ہے brother کے لیے تو ہوتا نہیں تو یہاں پر کیا کہیں گے پنکز is پوجاس eldest brother سمجھ رہے ہو eldest brother نیسٹ آپ کا پنکز is elder than himansu اب یہاں پر بتاؤ کسی طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پنکز اور himansu بھائی ہے نہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا آپ اس میں بھائی ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے لیکن ہونے کے بارے میں تو یہ کوئی indication یہاں پر نہیں دیا اس کا بھائی ہے کہ نہیں تو یہاں پر کیا کریں گے elder صحیح یوز ہے کیا نہیں یہ other people کے لیے ہم لیں گے کہ پنکز اور himansu other people ہیں یہاں پر کسی طریقے کا indication نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں تو یہاں پر کیا کہیں گے پنکز is older than ہے نا older than ہمانشو یہ لکھیں گے نیسٹ ہے خورانہ جی is the eldest man in the village اب یہاں پر other people آ گیا ہے نا خورانہ جی کوئی other people ہے جو اس village میں کیا ہے eldest ہے تو eldest ہم تو استعمال کرتے ہیں بھائی بہنوں کے لیے لیکن یہاں پر eldest کا استعمال نہیں ہوگا یہاں پر کیا ہوگا خورانہ جی is the oldest ہے نا oldest man یہ other people آ گیا ٹھیک ہے بھائی بہن کے بارے میں نہیں ہے یہاں پر اسی طریقے سے this is the eldest tree in the forest a forest میں eldest tree کے بارے میں بتا رہا ہے تو eldest تو بھائی بہن کے لیے use ہوتا ہے ہے نا سینورٹی سو کرنے کے لیے لیکن یہاں سب سے پرانے کے بارے میں بات کر رہا ہے تو بھی یہاں پر کیا ہوگا this is the oldest tree ہے نا oldest tree یہ استعمال ہوگا اسی طریقے سے this is the eldest temple in the village اب temple تو other things میں آ گیا ہے نا تو یہاں پر eldest بھائی بہنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لئے یہاں پر بھی کیا کریں گے oldest temple کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے the children must obey their olders تو یہاں پر میں نے بتایا تھا کی بچوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے سے بڑوں کا آدھر کرنا چاہیے ان کے بات کو مننا چاہیے تو یہاں پر olders نہیں ہوگا کیوں کیونکہ میں نے ایک کلاس میں پوائنٹ بتایا تھا کہ یہاں پر elders کا استعمال کریں گے جب بریدھ ویکتی آپ بڑے لوگوں کے بارے میں کہا جائے ہے نا تو پلورل میں اس کو use کریں گے تو یہاں پر لکھیں گے the children must obey their elders clear ہے سارا concept clear ہوگا یہاں پر اب پھر سے repeat بھی میں کر دوں گا کب جب میں practice questions کرانے والا ہوں تب آپ کو پتا چل جائے گا سارے concept کے بارے میں دیکھ لو اب concept بھی دیکھ لیے practice questions کو try کرو دیکھو یہاں پر کیا ہے first question اچھا ایک چیز notice کرنا آپ لوگ جو میں نے پچھلے class میں بتایا تھا question کو اس کا numbering تھا one two three کر کے لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے around fifteen sixteen seventeen ایسے کر کے ہے نا تو دھیان دینے والی بات کیا تھی کہ اس کو میں نے mistake سے numbering کو غلط کر رکھا ہے تو وہاں پر اگر آپ کرو گے numbering تو واپس آپ 23rd تک پہنچ جاؤ گے اور اس class میں لوگ دیکھیں گے 24th number سے ویسے میں نے pdf میں sequence میں کر رکھا ہے دیکھو 24th number یہ یہاں پر ہے Mr. Sharma has two sons only مطلب Mr. Sharma کے پاس صرف دو پتر ہیں and his oldest son is living in America and the younger one is younger one in Delhi ہے نا بڑا بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہے اور چھوٹا بیٹا اس کا ڈیلی میں رہ رہا ہے اور دو ہی پتر ہیں تو دو پتر کے بارے میں یہاں پر کیا ہے discussion ہے نا comparison ہے تو comparison ہے تو comparative degree کا استعمال کریں گے تو یہاں پر کیا لکھیں گے he is oldest son نہیں جی کیا کریں گے Mr. Sharma has two sons only and he is elder son دیکھ لو یہاں پر elder older کیوں نہیں بھائی older کیوں نہیں کیونکہ older تو other people کے لیے ہوتا ہے ہے نا اب جو دیکھو دو کے بیچ کے بارے میں یہاں پر ہے جس کے بارے میں اس کا جو بیٹا امریکہ مرے رہا وہ بھی سامل ہے تو one versus all بھی تو ہو سکتا ہے یہاں پر تو elder کا استعمال کرو اب پھر eldest کا استعمال کرو دونوں ہی یہاں پر correct ہیں ٹھیک ہے تو older کیوں نہیں ہوگا کیونکہ other people کے لیے ہوتا ہے اس کے دو son کے بارے میں تلنا ہے مطلب آپس کے بھائیوں کے بارے میں تلنا ہے تو یہاں پر کریں گے Mr. Sharma has two sons only and his elder son is living in America پھر eldest son is living in America ٹھیک ہے اب جب بات کرتے آگے next پڑھو 25th number question یہاں پر بولا ہے many of them are older to me اب یہاں پر پھر سے گڑ بڑا ہے کیسے یہاں پر ہے کہ many of them مطلب بہت سارے کے بارے میں بتایا ہے اپنے بھائی کے بارے میں ہم تو نہیں بتایا تو older تو تب تو بالکل correct ہے ہے نا کیونکہ other people کے لیے older کا ہی استعمال کرتے ہیں comparison تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھنے والی بات کیا ہے یہاں پر جو older ہے وہ تو صحیح ہے لیکن older کے ساتھ کیا آتا ہے تو آتا ہے نہیں آتا older کے ساتھ کیا آتا ہے older کے ساتھ آپ کا دیان آتا ہے اس لئے یہاں پر دیان کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو many of them are older age سے بڑے ہوتے ہیں نا کئی باری age سے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی جوری نہیں کہ اس تب ہی older کا استعمال کریں گے دو سے ادھیک کا بھی comparison ہوتا ہے تو وہاں پر ہم older کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے age کے لئے تو یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوگے کہ many of them are older two تو صحیح ہے older تو صحیح ہے لیکن two کے جگہ پر than ہوگا older than me کیونکہ میں ابھی ابھی concept آپ کو بتایا دیکھ لو ایک باری فیر سے older کے ساتھ کیا آتا ہے older کے ساتھ than آتا ہے elder کے ساتھ two آتا ہے انگر کے ساتھ than آتا ہے اب جلا دیکھ لو 25 ہو گیا 26 نمبر دیکھو یہاں پر بولا ہے سلمان is my older brother so i respect him a lot and obey him ہے نا اب یہاں پر older brother کے بارے میں بتایا ہے تو جہر سے بات ہے کہ سلمان is older older تو آتا نہیں brother کے لئے یہ تو other people کے لئے آتا ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے سلمان is my elder brother سلمان is my elder brother اب پھر eldest brother correct اب جلا دیکھ لو مطلب older ہے comparative degree میں دے رکھا ہے تو آپ یہاں پر elder ہی رکھ سکتے ہو ہے نا اور eldest بھی رکھو گے تو غلط نہیں ہے نیچ یہاں پر دیکھو she is the older of the two sisters so she has to perform some extra responsibilities اب دیکھو یہاں پر کیا error ہے یہاں پر بولا ہے کہ دو لوگوں میں سے she is the older تو older تو other people کے لئے ہوتا ہے ہے نا other people وہ اس سے start ہوتا ہے تو older تو ہوگا نہیں کیونکہ sisters کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا آپ کو لکھنا پڑے گا older کو ہٹا کر کے elder اب سب سے بڑا ایک اور catch ہے اگر بہت اچھے سے آپ لوگ شروع سے پڑھتے آئے ہو میرے سے grammar کو تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا آپ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ older کو ہٹا کر کے elder کر دو کیونکہ sister کے بارے میں بتا رہا ہے دو sister کے بارے میں ہے نا تو کہو کہ سر یہاں پر duck کا استعمال صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ comparative degree کے پہلے ہم لوگ تو duck کا استعمال نہیں کرتے لیکن ایک case میں ضرور کرتے ہیں کب کرتے ہیں اگر off the two وہاں پر mention ہو دو میں سے ایک کے بارے میں اگر بتا رہا ہے اور off the two یہ special word ہے جس کا اگر mention question ہے تو یہاں پر جو بھی elder آیا ہے جو بھی comparative degree آئے گا یہاں اس کے پہلے دا کا استعمال آپ کو کرنا ہی پڑے گا اگر نہیں جانتے تو آپ جا کر کے ویڈیو دیکھنا article والے جو میں complete قرار رکھا ہوں article کے chapter کو اب یہاں پر جانا اور rule number four rule number four کو جا کر کے چیک کر لینا ٹھیک ہے اس میں یہی concept میں بتایا ہوں کہ اگر off the two رہے اور اس کے پہلے comparative degree ہے تو اس comparative degree کے پہلے بھی دا کا استعمال ہم کرتے ہی کرتے ہیں کرنا ہی پڑے گا ہے نا compulsion ہے یہاں پہ تو یہ بھی سارا concept آپ کا clear ہے کہ یہاں پر older نہیں ہوگا elder ہوگا دا کیوں لگانا جروری ہے یہ بھی سمجھ گئے next آپ کا it is difficult to judge which is the elder of the four sisters اب یہاں پر دیکھ لو یہاں پر which تو ہوگا نہیں سب سے پہلی بات کیونکہ منوشک ہے تو یہاں پر who ہوگا تو which والے کارڈ دو یہ تو ہوگا نہیں next is who is the elder than یہاں پر who is the eldest of ایسے کر کے دیا ہے تو یہاں پر چیک کرنے والی بات کیا ہے elder کے ساتھ than آتا ہے correct ہے eldest کے ساتھ of لکھا ہے وہ بھی correct ہے یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے کی comparison چار بہنوں کے بیچ ہو رہا ہے ہے نا comparison چار بہنوں کے بیچ ہو رہا ہے مطلب one versus all کا concept ہے یہاں پہ تو یہاں پر آپ comparative degree لکھو گے یا پھر superlative تو جائر سی بات ہے concept میں بتا چکا ہوں تو اس کے لئے ہوگا superlative degree تو اس elder کو بھی کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ ویچ ہے تو اس ویچ کو بھی کاٹنا پڑے گا منوس ہے تو یہاں پر who آئے گا اور who is the eldest of the four sisters یہ والا آپ کا correct ہے سی نمبر سمجھ گئے یہاں پر تو کیا غلطی تھا which نہیں ہوگا who ہوگا who is the elder نہیں ہوگا eldest ہوگا اور off تو صحیح ہے ٹھیک ہے next آپ کا مریت یونجے is elder to his brother ڈھننجے by eight years اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے elder کے ساتھ آپ کا کیا آتا ہے elder کے ساتھ آپ کا two آتا ہے elder کے ساتھ two آتا ہے جو کی بلکل correct ہے دو بھائیوں کے بیچ comparison ہو رہا ہے تو comparative degree ہے elder یہ بھی صحیح ہے eldest نہیں لکھے یہ بھی صحیح ہے چلو تو پھر یہاں پر گلتی کیا ہے گلتی کیا ہے جلس سوچو یہاں پر دو بھائیوں کے بیچ comparison ہو رہا ہے elder کے ساتھ یہاں پر two لگا ہے یہ بھی correct ہے یہ بھی correct ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ elder کو ہٹا کر کے یہاں پر سب older older کر دیا ہے تو بھائیوں کے لیے تو older کا استعمال نہیں ہوتا لیکن ایک clue میں بتایا تھا last میں ایک نوٹ کر کے بتایا تھا کہ older than بھی ہم elder two کے جگہ پر کر سکتے ہیں لیکن کب کریں گے elder than جب وہاں پر mention ہو کہ وہ کتنے سال سے بڑا ہے دیکھ رہے ہو نا یہاں پہ ایک بار چیک کر لو ایک بار concept کو پھر سے چیک کر لو یہاں پر دیکھو اگر siblings کی طولہ age بتا کر کیا گیا ہو تو older than کا استعمال کریں گے دیکھ رہو اسی کو دھیان میں رکھنا اب اسی کے best پر ہے تو یہاں پر گلتی کیا تھا کہ اگر by eight years یہاں پر کیا ہوا ہے تو elder two کا استعمال یہاں نہیں ہوگا یہاں پر کیا کرنا پڑے گا older than کا استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دیکھو older than تینوں میں ہے جی ہاں اب him brother تو ہوتا نہیں بھائی تو کار دو he brother یہ بھی غلط ہے structure کے ساب سے his brother ہوتا ہے تو یہی correct ہے آپ کا option number c correct ہے ٹھیک تو اتنا تو clear ہے اب جرا بات کرتے ہیں دیکھ لو trial question next concept کے لئے دیکھ لو ایک بار فی revise کر دوں کیا concept کو یہاں پر کیا بولا ہے دیکھو concept number six میں کی old کا comparative اور superlative ہوتا ہے elder older اور eldest oldest elder اور eldest ہوتا ہے اپنے sibling کے لئے older ہوتا ہے اور oldest ہوتا ہے other things کے لئے اور پھر other people کے لئے ٹھیک ہے اب ایک catch یہاں پر یہ ہے کہ اگر age بتا کر وہاں پر mention کیا رہے کہ کتنے سال سے بڑا ہے کتنے سال سے چھوٹا ہے ایسا کر کے رہے تو sibling کے لئے بھی ہم older than کا ہی استعمال کریں گے اس چیز کو بھی دھیان رکھنا ٹھیک ہے elders اگر plural میں ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے ولی دیفیکٹی آپ پھر اپنے سے بڑے لوگوں کے لئے یوج کیا جاتا ہے پھر older کے ساتھ than آتا ہے elder کے ساتھ two آتا ہے انگر کے ساتھ دین آتا ہے اب جب بات کرتے ہیں آگے concept trial question دیکھو concept نمبر سی نمبر کیا بولا ہے یہاں پہ there he is from concept کو ہٹاؤ پہلے trial question کو یہاں پر دیکھو یہاں بولا ہے there he is from ranchi than کلکاتا اس طریقے سے fill in the blanks کر کے چلو گے نا تو آپ کا fill in the blank بھی بھی تھوڑا بہت لگے گا کہ fill in the blanks بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں common error کے questions بھی لگا رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر there he is further from from ranchi than کلکاتا اور پھر further تو آپ کو بتانا ہے the bus moved away from him further اور پھر further یہ بھی بتانا ہے یہ بھی آپ کو چیک کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کیا ہوگا next don't make further delay اور پھر further delay پھر آپ کو بتانا ہے he said nothing and went away quietly یہاں پر further ہوگا پھر further ہوگا کیا ہوگا یہ بتاؤ don't move or shall or i shall suit you ہے نا نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا don't move اب یہاں پر further ہوگا پھر further ہوگا سوچ کر کے آپ کو بتانا ہے pause کر کے دیکھو اور بتاؤ اس کا answer کے بارے میں سوچو اب یہاں پر دیکھ لو کیا دیکھت ہے نہیں بہت لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو further کا مطلب دوری ہوتا ہے further کا مطلب کچھ آگے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کچھ اور ادھیک کے بارے میں اتنا تو سب کا concept کلیر ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک جو important point ہے وہ بھی میں بتانے والا ہوں دیکھو یہاں پر ہے seventh number concept کیا بولا ہے further کا مطلب ہوتا ہے extra اب پھر additional جس کو ہم کہیں گے ہندی میں اور ادھیک اور کچھ اور پھر کسی چیز کے اتیرک اور یہ جو ہوتا ہے further یہ how much کا reply ہوتا ہے how much کا مطلب کیا amount اور quantity کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن farther جو ہے یہ more distant کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے مطلب ادھیک دوری اور دور کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے یہ how much نہیں یہ how far کا reply ہوتا ہے ٹھیک ہے distance کو سو کرتا ہے اگر دونوں کا سنس نکلے تو دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں کس کے اوپر trial questions کے اوپر اور اس point کو دھیان رکھنا اگر دونوں کا سنس نکلے تو دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پر کیا بولا ہے یہاں پر ہے there he is اب یہ دوری کو بتا رہا ہے ہے نا دوری کے بارے میں بتا رہا ہے تو جاہر چی بات ہے further نہیں ہوگا further ہوگا the bus moved away from him اس سے اور ادھیک آگے بڑھ گیا ہے نا مطلب اور ادھیک دوری آگے بڑھ گیا دوری کو سو کر رہا ہے نا تو بھی ہے اور پر یہاں پر کیا ہوگا further ہوگا further نہیں ہوگا کےrop Woah jean مطلب یہ دوری کو بتا رہا ہے کیا نہیں بتا رہا ہے نا یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ don't make delay diy مت Messenger اور ادھیکDILAY مت کرو نا اور ادھیک کا sense دے رہا ہے تو اور ادھیک کے بارے میں میں ابھی ابھی بتایا اس کے لیے ہوتا ہے further یہاں پر further ہوگا چلو ٹھیک ہے پھر یہاں پر نہیں ہوگا دوری کو نہیں بتا رہا یہاں پر استعمالی mendons要 nuevo دوری کو نہیں کہا بعدر اور آدھیک نہیں کہا ا اور آدھیک کے بارے میں تو نہیں بتا رہا ہے تو فاردھر ہوگا فردھر نہیں ہوگا اس آوے والے ورڈ سے سمجھ میں آیا last question دیکھو don't move or I shall shoot you یہاں پر بولا ہے کہ آگے مت بڑھو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا ہے نا اب یہاں پر چیک کرنے والی بات ہے اس question number 5 میں کیا کیچ ہے دیکھو یہاں پر بولا ہے مان لیا جائے آپ چور کو پکڑ رہے ہو آپ پولیس والے ہو اور چور آپ یہاں ہو چور آپ کا یہاں پر بھاگ رہا ہے نا پورا ایسے کر کے جان پران لے کر کے بھاگ رہا ہے اب آپ اس کو کہہ رہو don't move آگے مت بڑھو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا اب اس سے کیا سنس پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ ہے جو ادھر بھاگ رہا ہے تو ادھر بھاگ رہا ہے مطلب اس سے تو دور جا رہا ہے تو دور جا رہا ہے تو farther ہوگا لیکن اگر اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے اور اس کے طرف ہی موڑ رہا ہے اس کے نزدیک اگر move کر رہا ہے تو بھی تو آپ کہہ سکتے ہو اور ادھک مت move کرو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا یہ دور بھی بھاگ رہا ہے تو دوری کو سو کرے گا اگر اس کے نزدیک آ رہا ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ اور ادھک مت بڑھو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا تو دونوں کنڈیشن ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو موویز وغیرہ میں تو اس کیس میں اگر وہ اس کے نزدیک آ رہا ہے تو کہیں گے further مطلب اور ادھک اور ادھک مت بڑھو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا تو یہاں دونوں کا سنس دے رہا ہے 5th number question میں دونوں کا سنس پتا چڑھا ہے اگر دور بھاگ رہا ہے تو farther لکھیں گے اگر اس کے نزدیک آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ اور ادھک مت move کرو میرے طرف نہیں تو میں مار دوں گا تو اس کیس میں یہاں پر further ہوگا ٹھیک ہے تو اس کیس میں دونوں کا سنس نکل رہا ہے تو دونوں کا uses یہاں پر correct ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں آگے 7 number ہوگی ہے بالکل اب practice question کر لو دیکھ لو اس کے اوپر پوچھا ہے question میں do you know that ڈیلی is further from further ہے دوری کو بتا رہے تو جہر سی بات ہے یہاں پر further نہیں ہوگا یہاں پر farther ہوگا یہی پر catch تھا ہے نا دوری کے بارے میں بتا رہا ہے next step cannot place is not further from لکشمی نگر مطلب دوری کے بارے میں بتا رہے کہ لکشمی نگر سے زیادہ دور نہیں ہے تو یہاں پر further نہیں ہوگا farther ہوگا ہے نا اسی طریقے سے بولا any farther demand of money ارے دوری demand of money ہوتا ہے کیا نہیں اور ادھک demand of money ہوتا ہے تو اور ادھک کے sense میں farther کیسے لگاؤگے یہاں پر آپ کو further لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر کیا لگانا پڑے گا یہاں پر آپ کو farther نہیں further اور ادھک demand کے بارے میں بتا رہا ہے نہ کہ اور ادھک دوری کے بارے میں تو یہاں پر further ہوگا further demand of money یہی پر catch تھا next step you had better make no farther remark ہے نا remark مطلب tipنی مطلب اچھا ہوتا اگر تم یہ ایک pattern ہوتا ہے sentence کا you had better کر کے تو یہاں پر بولا ہے you had better make no further remark ہے نا مطلب اور ادھک اور ادھک tipنی آپ کو نہیں کرنا ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ اور ادھک tipنی نہیں کرے یہ بتانے کا اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہوتا اگر آپ اور ادھک tipنی نہ کریں تو اور ادھک کے sense میں farther کیسے ہوگا یہاں پر further ہوگا ہے نا دوری کا تو sense ہے نہیں یہاں پہ تو کیا ہوگا further ہوگا next ہے آپ کا 34th number میں you will not be given farther punishment دوری والا punishment دوگے کیا کسی کو نہیں further مطلب اور ادھک punishment نہیں دینا چاہتے تو یہاں پر further ہوگا یہ یہاں پر correct ہے ٹھیک ہے next دیکھ لو next concept بولا ہے trial questions پہلے چیک کرو کیا ہے یہاں پہ ہاں دیکھ لو اس کو اچھے سے دیکھو یہاں پر بولا ہے which is the railway station which is the nearest railway station اب پھر next تو یہاں پر ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں nearest اور next کے بیچ کیا difference ہوتا ہے اب آپ کو answer بتانا ہے اس میں سے کون سا ہوگا next ہے which is the railway station from your home nearest اور next اب آپ کو بتانا ہے دیکھ لو concept ساتھ میں دیکھ لو deal یہاں پر کر دیں گے یہاں پر بولا ہے nearest کا مطلب ہوتا ہے دوری کو یہ بتا رہا ہوتا ہے nearest next جو ہے یہ order کو بتا رہا ہوتا ہے sequence کو بتا رہا ہوتا ہے مطلب کرم اب پھر اگلا ستھان کیا ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے مطلب position کو بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی کیسے positions میں sequence والے position میں اب یہاں پر چیک کرو اسی concept کو لے کر کے یہاں بولا ہے which is the railway station تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ اگلا station کون ہے تو اگلا کے sense میں یہ دے گا تو next بھی correct ہے اور پھر بولے گا کہ اگلا station کون ہے تو اگلا کے sense میں تو ہے ہی اور اور نزدیک والا railway station کون ہے تو یہ distance کو بھی بتا رہا ہے نزدیک رہے چاہے دوری رہے اگل وہ distance کو بھی بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ nearest بھی correct ہے دونوں correct ہے کیونکہ railway station مان لیا جائے بہت سارے railway station ایسے کر کے سیکوینس میں ایک ہی پٹری rail کے کنارے ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے تو اب بتا سکتے ہو کہ کون سا nearest railway station یہ آپ پوچھ رہے ہو اب اس کوشن میں بولا ہے مطلب یہاں پر دونوں correct ہیں next ہے which is the railway station from your home یہاں پر بولا ہے which is the railway station from your home مطلب nearest یہاں پر کہہ سکتے ہو اب پھر next کہہ سکتے ہو تو یہاں پر آپ nearest کہہ سکتے ہو next نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے میں آپ کو اچھے سا سمجھاتا ہوں سمجھو جردہ دھیان سے مطلب آپ کے گھر سے کون سا نزدیک والا railway station اس کے بارے پوچھ رہے ہیں تو یہ تو بالکل correct ہے کیونکہ یہ دوری کو بتا رہا ہے آپ کے گھر سے دوری کے بارے بتا رہا ہے لیکن next کیوں نہیں ہوگا next اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر from your home کے بارے بتا رہا ہے تو آپ کا home جو ہے یہ آپ کا home ہے ٹھیک ہے تو کیا home کے sequence میں کہیں railway station ہوتا ہے کیا common sense مطلب meaning والا یہ question arise ہوتا یہاں پہ home تو نہیں ہوتا اگر sequence میں railway station یہ سارے railway station یہ سارے railway station آپ کے اور بیچ میں یہ آپ کا home پڑتا ہے تو کیا home جو ہے اس order میں کیا railway station کے sequence میں آپ کا گھر ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہاں پر بتا کیا رہا ہے sequence کو نہیں بتا رہا یہاں پر صرف آپ مطلب sense نکال سکتے ہو کہ دوری کے بارے میں پوچھ رہے کہ آپ کے گھر سے جو نزدیک والا railway station ہے وہ کون سا ہے تو دوری کا یہاں پر sense نکل رہا ہے نہ کہ sequence کا ٹھیک ہے تو آپ کے home کے sequence میں ہوتا ہے railway station نہیں ہوتا تو یہاں پر لکھو گے which is the nearest railway station from your home لیکن اس question سے مطلب یہاں پر from home ہٹا دیا ہے یہ پارٹ صرف یہاں پہ نہیں ہے تو اس سے دونوں مننگ نکلتا ہے مان لیا جائے آپ ریل میں بیٹھے ہو تو پوچھ سکتے ہو نا کسی سے کہ اس کے نزدیک مطلب جس station پہ آپ کھڑے ہو تو وہاں سے ریل میں چل رہے ہو ٹرین میں بیٹھے ہو اور railway station کے بارے میں جکر کر رہے ہو لیکن یہاں پر کسی کے home کے بارے میں بتا رہا ہے تو home کسی کے railway station کے sequence میں نہیں آتا ٹھیک ہے اتنا clear ہے اب دیکھو یہاں پر question یہاں پر بولا ہے i want to know who was sitting nearest to her in the bus تو یہاں پر کیا ہے nearest تو دوری کو بتا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا nearest نہیں ہوگا بس میں کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو تو بس کے جو seat ہوتی ہیں وہ ایک series میں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ next کا استعمال کرتے ہو بہت بار آپ دیکھتے ہوگے بس کے بارے nearest sitting کے بارے بتا ہوتا ہے تو nearest sitting نہیں کہتے next to her کہتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ Mr. Gupta lives in the house تو یہاں پر nearest نہیں ہوگا next house ہوگا next house سننے ہوگے nearest to her سنے ہوگے اس طریقے سے تو یہاں پر next ہوگا اب کہو کہ nearest کیوں نہیں نزدیک والے کو کیوں نہیں کہ رہے تو انڈیا جیسا تو گھر ہوتا نہیں ہر ایک جگہ ہے اور یہ انگریز وں کو پر پکڑا گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو next ہوگا کیا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ next جو بتاتا ہو سیکوینس کو بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہوگا nearest police station یہاں پر ہوگا next to her in the bus sitting next to her in the bus اور یہاں پر ہوگا next house ٹھیک ہے than me letter اور letter کے بارے میں یہاں پر فرق دیکھنا ہے دونوں letter ہی ہیں چھتھی والا letter نہیں ہوتا اس کا spelling میں یہاں پر e ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں بولا you came than me یہ بلکل یہاں پر کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے ان دونوں میں سے یہاں پر i am busy now call me sometime letter next mr gupta and miss misra are good teachers but i like the letter one or letter one ہے نا اب یہاں پر دیکھو concept کیا بول رہا ہے ساتھ ساتھ میں دیکھتے جاؤ یہاں بولا ہے کہ letter کا مطلب ہے afterwards کچھ دیر بعد کچھ سمیے کے بعد next بولا letter کا مطلب the second of the two مطلب دو لوگ ہیں تو اس میں سے second والے کے بات کہ رہے اگر ادھر سے دیکھ رہے ہو تو next former former the first of the two یہ letter اور former ہے double t والا جو ہے یہ بتا رہا position کو اور single t والا ہے یہ time time کو ٹھیک اتنا دھیان ڈکھنا آپ اب یہاں پہ کیا بولا you came letter than me تو یہاں پر position کو پوچھ رہا پھر time کو بولا ہے کہ تم میرے سے بعد میں آئے تو یہاں پر یہ والا letter ہوگا جس کا مطلب ہے بعد میں میرے سے بعد میں آیا پھر بولا کہ call me sometime letter کچھ دیر کے بعد مجھے call کرو تو کچھ دیر کے بعد کون دیتا ہے یہ والا letter دیتا ہے نہ یہ والا اب یہاں پر بولا ہے مسٹر گپتہ اور مسرا ہے دو لوگ ہیں تو یہاں پر بولا ہے کہ good teachers ہیں لیکن ہم کس کو پسند کرتے ہیں جو اس دو لوگ ہیں دو میں second کا position کیا ہے position بتا رہے تو letter ہوگا لیکن اگر first کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ first کو پسند کرتے کیونکہ clear تو ہے اگر second کے بارے بولا تو letter ہوگا ڈبل T والا اور اگر first کو پسند کر رہا ہے تو یہاں پر ہوگا former پر بولا ہے آئے کوشن سے یہ نے کیا کہا کہ اس کوشن پر ہم بعد میں آئیں گے اب یہاں پر بعد میں کا سینس دیتا ہے تو یہاں پر دو کے بیچ کے بارے میں تو بولا نہیں تو ڈبل T والا آئے گا اس لئے یہاں پر ہوگا سنگل T والا letter ہوتا ہے دو لوگ کے بیچ کے بارے میں تو a survival existence کا مطلب سمجھتے ہو چاپلوسی کرنے والا جو استیت ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے ایک قہوت ٹیپ بھی ہے سروائل existence اور یہاں پر honorable death کے بارے جو brave لوگ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ والے کو کیا کرتے ہیں تو یہاں پر letter ہو گا کیا باد میں والے کی بات نہیں کہ رہا دو میں سے سیکنڈ والے کے بارے میں بات کر رہا ہے اور دوسرا ہے honorable death تو دوسرے کے بارے ہم یہ بتانا چاہ رہا ہوگا ہے بجائے کس کے وہ چاپلوسی کے جنگگی بیتا تلوے چاٹنے جنگگی کو بتائیں تو یہاں پر letter نہیں ہوگا یہاں پر ڈبل ڈی والا ہوگا جو second of the two کے بارے بتا رہا ہے تو letter ہے یہاں پر سنگل ڈبل ڈی 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 بھی کریکٹ ہے یہاں پر بولا آئی باٹ سم بوکس گوڑ بوکس ویل بوکس دا بس رانس گوڑ افیر بس رانس ویل یہ آپ کو بتانا ہے جانتے ہوگے سارے لوگ جانتے ہوگے لیکن اتنا کچھ سیکھنے والے ہو گوڑ بیڈ کے بارے میں جو ڈی دیکھنے والے ہو بہت کچھ سیکھ ہوگے اتنا کونسپ میں بتا دوں گا کہ آپ کو ہرا نہیں سکتا اس کونسپ کے اتنا تو جان لو اور بہت سارے کونسپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہاں پر گریما سپکس انگلیس گوڈ اور پھر گریما سپکس انگلیس ویل کیا کریکٹر نیچر اور پھر کوئیلیٹی کو سو کرتا ہے اچھا برائی کے بارے بتا رہا ہوتا ہے گوڈ اور ویل ویل جو ایڈ ہوتے ہیں یہاں پر نوٹ میں دیا ہے کہ ویل ایل ایڈ ایڈیو ہوتے ہیں مطلب گوڈ ایڈ ایڈیو ایڈیو ہوتے ہیں وہ صرف اور کنڈیشن کو بتایا جارہ ہو ٹھیک اتنی سی بات آپ کو دھیان میں رکھنے ہے اب یہاں پر بولا مطلب کسی کے کریکٹر کے بارے بتا رہا ہے یہاں بولا ہے تو یہاں پر کسی کے کریکٹر کے بارے بتا رہا ہے کیا نہیں کس کے بارے بتا رہا یہاں پر یہ بھی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ بیمار ہے اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو یہ بھی صحیح ہے اتنا تو سمجھ گئے نا تو یہاں پر ایل جو ہے وہ ایڈیوارب کی طرح سے آیا ہے مطلب ایڈیوارب کے طرح آیا ہے اور ایڈیوارب دونوں کے جیسے آیا ہے ٹھیک ہے اب جلا دیکھ اب جلا دیکھ لو آگے یہاں پر ہے اب یہاں پر دیکھو یہ ہے آپ کا ناون بکس جو ہے ناون ہے تو ناون کی وصیستہ کون بتائے گا ایڈیوارب اور پھر ایڈیوارب جاہر سی بات ہے ایڈیوارب بتائے گا ایڈیوارب کیونہ ہوگا کیونکہ ایڈیوارب ہوتا ہے اور اس کے پہلے بعد میں واب آنا چاہیے تھا یہاں تو واب ہے نہیں اب کوئے کیا آپ نے بتایا کہ ویل جو ہے ایڈیوارب ہوتا ہے تو ویل کا استعمال کیوں نہیں کیے کیونکہ یہاں پر کسی بکس کے ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں نہیں بورڈ رہا کسی ویلتھ کنڈیشن کے بارے میں اگر بسیستہ کون بتائے گا ایڈیوارب جائر شیئی بات ہے ایڈیوارب بتاتا ہے تو یہاں پر گوڈ نہیں ہوگا کیا ہوگا ویل مینٹنڈ کار ایڈیوارب ہوگا ایڈیوارب بتا رہا ہوگا گریمہ سپیکس انگلیس اب وہ اچھی انگلیس بولتی ہے گوڈ ہوگا پھر سپیکس انگلیس ویل ہوگا تو جائر شیئی بات گوڈ نہیں ہوگا یہاں پر ویل ہوگا کیوں کیونکہ وہ کس طریقے سے بولتی ہے کیسا بولتی ہے انگلیس اچھا بولتی ہے تو اچھا کا سینس میں کیا ہوگا یہاں پر سپیکس ہے سپیکس کا یہاں پر ہوگا اس لئے یہاں یہاں پر بولا یہاں پر آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پر کیا ایرر ہے اور بلکل ایرر ہے یہاں پر بولا گریما لکٹ آفٹر ہر ایل مدر یہاں بھی ایرر ہے یہاں بھی ایرر ہے یہاں بھی ایرر ہے اب آپ کو چیک کرنا ہے بہت کو سیکھ ہوگی دیکھ لو کونسپ نمبر ایک بار پاوز کر لیا ہوگا چیک بھی کر اور خود کو ٹیسٹ کرو پھر ہم جاتے ہیں کونسپ کے اوپر بہت ہی بڑھیا کونسپ ہے اور اس کونسپ میں ٹائم بھی لگے گا تھوڑا سا ہے نا مطلب اچھے خاصی یہاں پر کونسپ ہے دیکھو یہاں پر بولا ہے کونسپ نمبر یہاں پر کیا بولا ہے گوڈ اینڈ بیڈ جہاں سے دیکھنا کیا گوڈ اینڈ بیڈ کو ہم صرف لنکنگ ورب کے بعد یوز کرتے ہیں ایکسن ورب کے بعد نہیں اب کہوگے ساری نیا ٹرم کہاں سے ٹپک آیا تو ورب تمہیں پڑھایا نہیں ورب کو نون فنیٹ ورب کو پڑھایا جو بہت ورب کا مطلق کچھ ایسا ورب جس سے کسی کے ایکسن کرنے کے سینس دے دے جیسے میں کہوں کہ ایم رائٹ تو رائٹ یہاں پر ایکشن ایکشن ورب لیکن لنکنگ ورب اس کو کہہ سکتے نون ایکشن ورب ایسا ورب جس ایکشن کا نا پتا چلے جیسے میں کہوں ہی ایس ایس ا بوئ ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ایس یہ بھی تو بھاو ہے یہاں پر کسی کے کام کرنے کا تو نہیں پتا چل رہا کسی کے ایکشن کا پتا نہیں چل رہا وہ ہے مطلب ہے کوئی کام نہیں کر رہا تو بھاو ہونے کا کام نہیں کر رہا تو اس طریقے سے ایس ہو گیا واز ہو گیا اور بہت سارے اور بھی ڈسکس کریں گے تو یہ سارے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کو لنکنگ بھر کرتے ہیں بس ایک رف ایڈیا لے لو کہ لنکنگ بھر کا مطلب ہوتا ہے ایسا بھر جس کوئی کام ہونے کا نا پتا چلے اور ایکشن بھر کا مطلب ہوتا ہے کام ہونے کا پتا چلے اب یہاں پر دیکھو تو سمجھ گئے کافی اچھے سے سمجھ اس کو بار بار ریوائز کرنا میں کہتا ہوں کہ ملٹیپل ٹائمز اگر ریوائز کرنے پڑے تو کر لینا تاکہ تمہیں کوئی ہرانا سکے اس کونسپٹ کے اوپر یہاں پر بولا ہے کہ good and bad کو ہم صرف اور صرف linking verb کے بعد کرتے ہیں ایکشن verb کے بعد ہم good and bad سبد کا اس عمال نہیں کرتے اسی طریقے سے ہے well and ill جو ہے اس کو ہم ایکشن verb کے بعد یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھنا دھیان سے اب یہاں پر well and ill کو ایکشن verb کے بعد یوز کرتے ہیں دھیان دینے والی بات یہ ہے یہاں پر نوٹ میں جو لکھوا ہے کہ well and ill کو ہم linking verb کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے کسی کے health condition کا پتا چلنا چاہیے مطلب linking verb دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے well and ill adjective اور verb دونوں ہوتے ہیں اس طریقے سے well and ill کو ہم دونوں verb کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایکشن verb کے بعد بھی اتنی سی بات کو دھیان میں رکھنے ہے ٹھیک ہے دیکھ دیکھ سیکن استعمال well and ill کا استعمال attribute نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا attribute use کا مطلب noun کے پہلے اس کا استعمال نہیں ہوتا یہاں پردکیٹی word نہیں آرہا آپ آج کے سیسن میں صرف attribute آرہا تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا کہ well and ill اس کا attribute use نہیں ہوتا مطلب noun and bad جو ہوتا ہے اس کو ہم attribute use کرتے ہیں مطلب noun کے پہلے رکھتے ہیں اور یہ common sense کی بات ہے جب دھیان سے سمجھو اگر well and ill جیسے میں نے کہا کیا good and bad good and bad کا استعمال ہوتا ہے کس کے پہلے noun کے پہلے جائر شی بات good and اب آگے دھیان دینا دیکھو یہاں پر example لینے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں پہلے واپس اسی concept کے based پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں trial questions کو try کرتے ہیں یہاں پر کیا بولا ہے دھیان سے دیکھو یہاں پر بولا my washing machine looks good but it doesn't work good یہاں یہاں action verb یہاں پر دو verb ہے آپ look اور doesn't work یہ دو verb work اور look اب آپ کو چیک کرنا ہے کون action کر رہا ہے کام کرنے کے بارے بتا رہا ہے یہاں پر looks good دیکھ رہا ہے اچھا یہ جو دیکھنا سبد ہے کوئی خود بخود دیکھتا ہے ایک لڑکی ہے beautiful دیکھتی ہے مطلب گریما looks good اگر ہم ایسا کہیں گریما looks good تو وہ کوئی action تو نہیں کر رہی نا وہ automatic ہی کیا کر رہی ہے وہ ایسا دکھ رہی ہے تو جب look کا آپ کا دکھنے کے sense میں اگر use ہوتا ہے تب یہ جا کر کے linking king ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ action نہیں کر رہا ہوتا پتا چل رہا ہے کچھ پھر سے میں سمجھا دوں work تو جائر چی بات ہے یہ خود action کو سوگ کرتا ہے نا تو یہ ہوگی آپ کا action لیکن دیکھنا کسی کا اچھا دیکھنا کسی مسین کا دیکھنا کسی لڑکی کا اچھا دیکھنا تو یہ جو دیکھنا سبد ہے اگر استعمال دیکھنے کے sense میں رہے تب یہ کام تو نہیں کر رہا ہوتا جیسے she looks beautiful تو وہ دیکھ رہی ہے beautiful دیکھ رہی ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر رہی دکھانے کا وہ خود بخود ہے تو non action verb بھی کہ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں linking verb تو یہاں پر دھیان دینے والی بات کیا تھی یہاں پر جو doesn't work یہ ہے کیا بتایا آپ کونسپٹ میں یہ بتایا کہ action verb کے بعد کبھی بھی good اور bad سبد کا استعمال نہیں کرتے لیکن linking verb کے بعد ہم good and bad کا استعمال کرتے ہیں تو look ہے آپ کا linking verb اس کے بعد جو good آیا ہے یہ correct ہے کیا کیوں correct ہے کیونکہ میں ابھی بتایا کہ good اور bad جو adjective ہے اس کا استعمال ہم linking verb کے بعد ہی کرتے ہیں صرف اور صرف linking verb کے بعد کبھی نہیں کرتے تو یہ doesn't work ہے action verb تو اس کے بعد good آیا ہے جو کیا ہے بالکل کا لگت ہے تو کیا کرنا پڑے گا تو ابھی ابھی ہم نے پڑھا کس چیز کو پڑھا کی action verb کے بعد ہم کس کا استعمال کرتے ہیں well after ill کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا doesn't good کے بدلے ہوگا doesn't work well clear ہے مجھے پورا امید ہے کہ clear نہیں سمجھ پا رہے ویڈیو کو بار بار دیکھو ایک چیز کو ریپیٹ کروں ویڈیو تو save ہوں گے آپ کے پاس وہاں پہ ہے نا یوٹیوب سے تو ہٹے گا نہیں تو اب بار بار اس کو چیک کرنا دیکھنا پھر یہاں پر گریمہ looked after her ill mother اب یہاں پر condition یہ ہے کہ اب ہی سر آپ نے کہا look سب جو ہے وہ linking verb ہے ہے نا وہ کیا ہے linking verb تو یہاں پر جو ہے تو کیا linking verb کے بعد میں نے کیا بتایا کہ linking verb کے بعد good اور bad کا ہمیشہ استعمال جو کرتے ہیں ہم good اور bad کا ہمیشہ استعمال کرتے ہیں linking verb کے بعد تو یہاں پر آنا چاہیے تھا bad mother ہے نا اس حساب سے لیکن نہیں دیکھو look کو میں نے بتایا اس کو چیک کرنا کہ یہ linking verb ہے کہ نہیں تو یہاں پر نہیں ہے جبکہ یہاں پر دیکھ بھال کرنا وہاں کو automatic کام نہیں ہو رہا دیکھ بھال کرنے میں action لینا پڑتا ہے تو اس طریقے سے یہاں والا look جو تھا وہ کیا ہے action verb ہے ہے نا action verb ہے تو action verb کے بعد کیا آنا چاہیے action verb کے بعد آپ کا آنا چاہیے ill affect well کا استعمال ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن دینا یہاں پر گریما looked after her ill mother اگر ill دو تین concept بتائے اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر mother کیا ہے آپ کا noun ہے ہے ناؤن کے پہلے کیا بتانا چاہیے تھا adjective چلیے ٹھیک ہے میں مانا کہ adjective کیسے غلط ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے نیچے concept کو دیکھیں گے اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ابھی pending میں رکھیں جب تک میں اس concept پہ نہ ہوں یہاں پر کیا ہے she is bad with fever کسی condition کے بارے بتا رہا ہے کسی health condition کے بارے بتا رہا تو health condition کے لئے bad کا استعمال نہیں کرتے bad کا استعمال کرتے کسی character کے بارے میں ہے نا تو یہاں پر bad نہیں ہوگا یہ ہوگا next my friend is ill with nature کسی nature character کو بتانے کے لئے bad good کا دونوں ہی meaning good and bad کا ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں ہوگا my friend is good with nature اور my friend is bad with nature ٹھیک ہے اب جرہا دیکھ لو آگے کے concept کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں یہاں پر کیا بولا ہے آپ کا پھر سے دیکھو اس concept کو بار بار دیکھو یہاں پر بولا good and bad کو ہم صرف linking verb کے بعد use کرتے ہیں action verb کے بعد استعمال نہیں کرتے پھر بولا will and ill کو ہم action verb کے بعد use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا تھا my washing machine looks good ٹھیک ہے یہاں پر looks دیکھنے کے sense میں نہیں دیکھنا کے sense میں نہیں دیکھنا verb نہیں ہے دیکھنا ایک linking verb ہو جائے گا لیکن دیکھنا ایک action verb ہو جائے سمجھ رہے تو یہاں پر کیا ہے دیکھنے کے sense میں machine جو ہے وہ اچھا دیکھ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے بلکل correct ہے لنک verb کا کام کر رہا یہ اور linking verb کے بعد good اور bad آتا ہے اس جیس کو اب دیکھا پھر آپ کے بعد ہم good اور bad کا استعمال نہیں کرتے اس کو دیکھیں تو یہ action verb doesn't work تو یہاں نہیں ہوگا good نہیں ہوگا جو پچھلے question میں good دیا ہوا اس لئے یہاں پر well ہوگا پھر جو note میں تھا will and ill کو ہم linking verb کے بعد بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس سے کسی کے health condition کا پتا چلنا چاہیے اب یہاں پر کیا تھا دیکھو یہاں پر تھا گریمہ looked after her grandmother who was ill grandmother جو بھی تھا اس کے پہلے والے question میں گریمہ looked after دیکھ بھال کر رہی تھی تو یہ کیا ہے آپ action verb ہے action verb ہے action verb کے بعد ہم استعمال اس والے point کے بارے میں well and ill کا attribute use نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا اس چیز کا دھیان رکھو attribute use کبھی بھی نہیں ہوتا اب attribute use کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کا well and ill کا اب دیکھو اس والے question میں گریمہ looked after her ill mother mother کیا آپ کا noun ہے اور ابھی گلت کیوں ہوا کیونکہ ill اور well کا ہم لوگ استعمال attribute use میں نہیں کرتے مطلب attribute use کا مطلب ہوتا ہے noun کے پہلے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو mother تو noun ہے تو ill یہاں پر کیسے ہوگیا پھر اس کے جگہ correct کیا ہونا چاہئے ill کے جگہ پر آپ لکھ sick mother لنگ ہوگا ابھی بہت سارے ہم لوگ اور بھی دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے example دیکھیں گے دیکھ لو اب یہاں پر اس کے نیچے ہی example دے رکھا یہاں پر یہاں پر ہے ہاں اب اس میں اس کی بات کہہ لیتے ہیں اب یہاں پر اس کو دو طریقے سے ہم صدار سکتے ہیں اس sentence کو پہلا یہ mother کہنا اس لئے گلت ہے کیونکہ mother کے پہلے ہم ill کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں noun کے پہلے ill اور well کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں attribute use نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر صرف ill کو ہٹا کر کے کچھ word سے اس کو replace کرنا ہے تو اس word کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ seek لگ دو اور پھر ill ایک method تو یہ ہو گیا دوسرے طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ گریما looked after her mother her mother دیکھو پورا sentence لگ دیتا ہوں گریما looked after her mother her mother who was ill ایسا کر سکتے ہیں who was ill یہاں پر ill کسی noun کے پہلے لگا ہے کیا نہیں لگا ہے یہاں پر کسی linking verb سے جوڑا ہے دیکھ لو یہ کسی linking verb سے جوڑا ہے ہے نا اور ابھی میں بتایا تھا کیا ابھی ابھی بتایا تھا کہ اگر ill اور well کا استعمال ہم کسی کے health condition کے بارے میں بتائیں تو اس کا استعمال ہم ill اور well کا استعمال linking verb کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن linking verb کے بعد بھی کر سکتے ہیں کب جب کسی کے health condition کے بارے میں بتائیں اور وہ دیکھ وال کر رہی تھی تو اس کا ہم یہاں پر linking verb کے بعد ill کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ہیں کیوں غلط ہو گیا ill mother کیونکہ mother کے پہلے ill کا استعمال نہیں کر سکتے سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چینج کر رہا ہے تو linking حب کا linking verb ہے اب جلدہ دیکھو یہاں پر سب کو سمجھا ہوا ہے یہاں پر attribute use نہیں ہوتا well and ill کا جیسے یہ غلط ہو گیا کیوں غلط ہو گیا کیونکہ mother noun ہے اور noun کے پہلے ill اور well کا استعمال نہیں کر سکتے اس لئے یہ غلط ہو گیا تو اس کو دو دیے تو اس طریقے سے بھی ہم صدھار سکتے تھے بہت سارے teacher کیا کرتے common error کے question کراتے ہیں کہتے ہیں یہ rule ہے اس rule کے best پر یہ common error پوچھے جاتے ہیں اس لئے یہ سبدا نہیں ہوگا آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر اس کو ہٹا لنکنگ ورب کے بارے میں کافی جیدہ knowledge دی دیا مطلب complete knowledge ہی ہے ترہ سے دیکھ لو لنکنگ ورب کے بارے میں اور action ورب کے بارے میں تاکہ کنفیوز نہ کرو تو اس کو non action ورب بھی کہ سینس ورب سینس ورب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لنکنگ ورب جسے کچھ ایسے ورب ہوتے جو آپ کے سینس سے کام کرتا ہے سینس کا مطلب touching touching سے smell کرتے ہو جسے five organs ہوتے ہیں آپ کے sense organs پڑے ہوگئے بچپر میں اس میں کیا ہوتا ہے آنکھ ہوتا ہے جیب ہوتا ہے توجہ ہوتا ہے توجہ کرنے کا کام کرے سننے کا کام ہوتا ہے یہ سارا جو ورڈز ہوتے ہیں یہ linking verb ہوتے ہیں جس سے sense کا پتا چلے کسی action کا پتا نہ چلے اس کو شورٹ میں کوپیولا بھی کہتے ہیں دیکھ لو یہ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سمجھو کچھ ایسے ثری verbs ہیں جو ہمیشہ ہی linking verb ہوتے ہیں تو کون ہے وہ تینوں verb to be کا form جو ہوتا is our was will be has been have been is been ہے نا had been یہ سارے جو word ہوتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی linking verb ہوتے ہیں یہ clear ہے to become 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 becoming becomes یہ سارے جو ہوتے ہیں become be اور seem seem کا مطلب پرتیت ہونا ہے نا جسے نہیں کہ تو he seems he seems ill ہے نا مطلب وہ کیا ہے بیمار پرتیت ہو رہا ہے تو پرتیت ہونے کے سنس میں یہاں پر سیم تو یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دیا ہے کہ کچھ ایسے verbs ہوتے ہیں جو لنکن واب بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں رف آئیڈیا تو میں دے ہی چکا ہوں لیکن یہاں پر دیا ہے دیکھو یہاں پر look دیکھنا بھی ہوتا ہے لیکن look دیکھنا اسمیل کا مطبع ہوتا ہے سنگھنا لیکن اسمیل کا مطبع ہوتا ہے گندھ کا آنا اب اگزامپل بھی دیکھو کے آگے کسی کا جیسے کوئی مٹھائی ہے جو کی سمیل کر رہا ہے تو وہ کام تو کر نہیں رہا وہ آٹومیٹک ہو رہا ہے تو وہ وہاں پر اسمیل گندھ کا آنا لنکنگ بھاب ہے لیکن کوئی مٹھائی ہے اس کو ایک بچہ سونگ رہا ہے تو ایکشن کر رہا ہے تو اس کیس میں وہ ایکشن بھاب ہے سنٹینس کے مننگ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ ایکشن کر رہا ہے پھر وہ لنکنگ بھاب ہے پھر اپیر اپیر کا پرکٹ ہونا تو کسی کے سامنے آ جائے گا تو وہ تو ہو گیا ایکشن بھاب لیکن اپیر کا دیکھنا بھی ہوتا ہے پرتیت ہونا بھی ہوتا ہے سیم کے سینس میں تو اگر اس کا دیکھنے اور پرتیت ہونے کے سینس میں رہے تو یہاں پر اپیر یہ سارے کیا ہو جائیں ایکشن لنکنگ بھاب پھر work beat run give take یہ سارے جو words ہوتے ہیں یہ سارے تو directly ایکشن بھاب ہوتے ہیں بس confusion اس میں رہتا ہے look میں پھر smell میں پھر appear میں یہ دونوں ترقے ہوتے ہیں لیکن یہ work beat run یہ سب نہیں ہوتے لنکنگ بھاب یہ سب ہمیشہ ہی کیا ہوتے ایکشن بھاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں کے بارے میں دھان دینا اور بھی کوئی دوسرا بھی دے رکھا ہے تو دھیان دینا وہاں پر کیوں ایکشن بھاب ہے اور وہ کیا کہتے ہو اس کو لنکنگ بھاب تو نہیں ہے نا اب جب پر دیکھ لو ایکجامپل میں بتانا ہے کون سا بھاب لنکنگ بھاب ہو گیا پھر آپ گریمہ لکٹ ایٹ می وہ میرے اوپر دیکھی تو دیکھنے کا کام پر فارم کری ہے اس لئے وہ ایکشن بھاب ہو گیا تو یہاں پر کک جو ہے اسمیل آرہا ہے تو آنے کا کام نہیں ہو رہا وہ آٹومیٹک آرہ ہے پھر گریمہ گریمہ سونگ رہی ہے تو سونگ نے کے سینس میں ہے تو کوئی سونگ رہا ہے اس کا مطلب ایکشن بھاب ہے رام اپیرڈ آن اینجرڈ آفٹر ایکسیڈنٹ تو یہاں پر کیا ہے دیکھو رام ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ان اینجرڈ پراتیت ہو رہا تھا پراتیت ہو رہا وہ کام پر بولے مطلب میں وہاں سے جاتا کہ رام اپیرڈ وہاں پر 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 رام آ گیا وہاں پر تو رام کا آنا وہاں پر ایک ایکشن ہو گیا اب اس کے بارے میں ایک نوٹ ہے کہ لنکنگ ایڈجیکٹیو اینڈ ایڈ ورب یہاں پر کیا بولا ہے کہ لنکنگ ورب کے بعد ہم ایڈجیکٹیو کا استعمال کرتے ہیں لنکنگ ورب کے بعد ایڈجیکٹیو آتا ہے لیکن ایکشن ورب کے بعد ایڈ ورب آتا ہے ہے نا اس چیز کو دھیان میں رکھنا جیسے میں کہوں کہ she is beautiful ہے نا ایسے میں آپ کو کہا تو یہاں پر is کے ہے لنکنگ ورب تو لنکنگ ورب کے بعد beautiful آیا ہے کریکٹ لیکن یہاں پر بولیں کہ she یہاں پر بولیں she works کیا کہو گے کوئی بھی example لے لو جس کا ایڈ ورب سے مطلب رہے تو دیکھو یہاں پر لیتے کوئی ایکشن ورب کو she behaved یہاں پر لکھو she behaved she behaved ایکشن ورب ویسا بہار کرنا ایک ایکشن ورب اور ویل کیا آپ کا ایڈ ورب ایڈ ورب کے طرح سے کام آیا ہے لیکن اگر بولتے کہ اگر ویل کو ہٹا دو یہاں سے اور لکھ دو good she behaved good تو وہ غلط ہو جاتا کیوں کیونکہ ایکشن ورب کے بعد bad اور good سبت کا استعمال نہیں ہوتا تو اس چیز کو آپ دھیان میں رکھنا تھا اور good ویسے بھی آپ کا adjective ہے تو adjective main vhub کے بات نہیں آتا main vhub نہیں بولیں گے ایکشن vhub بولیں سمجھ رہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے concept کو دیرے 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 ناؤن کے پہلے استعمال نہیں ہوتا ایسے اور سارے کئی سارے ایسے adjective ہیں جس کا استعمال ہم ناؤن کے پہلے نہیں کرتے ٹھیک ہے دیکھ لو جیسے good اور bad adjective ہے اس کا استعمال ہم تو کیا کرتے ہی کرتے ہیں ناؤن کے پہلے لیکن اسی پوائنٹ پر آدھارت کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو میں بلکل سیکوینس میں لکھ رکھا ہوں تاک کہ آپ کنفیوز نہ کرو اگر بعد مل جائے ٹرائی کرو اس سارے کوشن کو یہاں پر بولا ہے کیا they are glad people ایسا کہنا بلکل غلط ہے کیوں کیونکہ people یہاں پر noun ہے اور noun کے پہلے ہم نے ابھی کیا بولا well or ill کا attribute use نہیں ہوتا they are well people نہیں کہہ سکتے they are good people کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ well اور ill یہ کیا ہے آپ activity use ہو جائے گا جو کہ غلط ہو جائے گا تو اسی طریقے سے glad کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ کو change کرنا ہے تو کہہ سکتے these are happy people these are happy people ٹھیک ہے کیونکہ noun کے پہلے ہم adjective کا استعمال کر سکتے ہیں glad کا استعمال نہیں کر سکتے بھلے glad آپ کا adjective ہو تو کیا کرنا پڑے گا linking ہوئی لڑکی کو دیکھ یہ بھی غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ girl کے پہلے afraid کا استعمال ہم نہیں کر سکتے اس کے جگہ اگر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہو i saw scared and frightened girl ایسا لکھنا پڑے گا i saw a girl who was afraid اگر afraid کو رکھنا ہی ہے وہاں پہ تو لنکنگ واب سے جوڑ دو کیونکہ noun کے پہلے afraid کا استعمال بھی نہیں ہوتا اسی طریقے سے i found an asleep man سوتے ہوئے man کو پایا تو یہاں پر asleep نہیں ہوگا کیونکہ man کے پہلے asleep کا استعمال نہیں ہوتا sleeping man کہہ سکتے ہو i found a man who was asleep ایسے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے گریمہ looked after her ill mother اس چیز کو بھی دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر چیک کرو دیکھو mother کے پہلے ill کہنا غلط ہے کیونکہ noun کے پہلے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے اسی طریقے سے گریمہ looked after her ill mother کہہ سکتے ہیں پھر اگر آپ کو رکھنا number 11 میں وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا دیکھو same as concept number 11 note number 2 مطلب attributively use نہیں کر سکتے کون سارے word کا ہے سلیپ ہے دیو ہے ریڈی ہے آنیبل ہے آلائک ہے آویر ہے گلائد ہے ساری ہے آلون ہے سیور ہے ورث ہے یہ سارے word کا استعمال ہم نہیں کر سکتے کہاں پہ یہ سارے word کا استعمال noun کے پہلے نہیں کر سکتے مطلب attribute use نہیں ہوگا اس worth کو ابھی pending میں رکھنا اس کے اوپر اور بھی سارا concept بتاؤ گا ٹھیک ہے تو اس سارے word کو دھیان میں رکھنا باقی جتنا میں example دیا ہوں اتنا ہی دھیان میں رکھنا trial questions وغیرہ میں کیونکہ اس سے زیادہ آپ سے نہیں پوچھا جاتا ہے پھر یہاں پر دیکھو man کہنا غلط ہے کیونکہ man آپ کا noun ہے اس کے پہلے ہم آر ویل کا استعمال سکھ man کہ سکتے ہو پھر alone lady بھی نہیں کہ سکتے alone نہیں آتا پھر man man afraid کا استعمال ہم نہیں کہ سکتے پھر الائک situation situation کے پہلے تو یہ ناؤن ہے تو اس کے پہلے بھی الائک کا استعمال نہیں کر سکتے تو یہ سارے پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ہے بار ریوائز کرنا سمجھ آ جائیں چیزیں کوئی جورنی ہے جب بردستی ریٹا مارنے کی کوشش مت کرنا مطلب لوگ کوشن کی پریکٹس کرو جتنا میں لیکچر میں ہی کرا دیتا ہوں بس اتنا ہی enough ہے دھیان میں رکھنے کی کوشش دیکھے ہیں اگر آپ دھنگ سے سیکھنا چاہتے ہو گرامر تو کیا کرنا ہوگا آپ کو بار بار ویڈیو کو دیکھ ہوگا تاکہ کبھی بھولو نا کافی ڈیفت میں بتا رہا ہوں اور اتنا بھی ڈیفت میں بتا رہا کہ اس سے کوئی ریلیونسی ہے نہیں آپ کے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سارے جو میں ٹاپک بتا رہا ہوں اور کانسپٹ بتا رہا ہوں اس کے اوپر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور اس کے بیسٹ پر کوشن پوچھتے بھی ہیں سمجھ رہو اگر کوئی بہتی مہارت حاصل ہے گرامر میں کسی ٹیچر کا اگر آپ سے اس کا پنگا ہو جائے اور آپ پنگا لے لئے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بھی گرامر بہت اچھی ہے تو اگر وہ ہرانا چاہتا ہے تو یہی سارے کونسپٹ سے ہرا سکتا ہے جو میں آج کے کونسپٹ لاشٹ میں گوڈ اور بیڈ اور ویل کے بارے میں جو دو چار ایکسٹرا کونسپٹ دی ہیں اس سے ریلیٹی ہے کیونکہ کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے اور ایسا نہیں کہ کسی بک میں نہیں ہے بہت سارے بکس میں ہیں کچھ کچھ بکس چھوڑے ہوئے ہیں باقی سارے بکس میں ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اسی طریقے سے آگے چپٹر کو دیکھیں گے اب ایڈجیکٹیو اینڈ نہیں ہوا ہے ایڈجیکٹیو کے بارے میں اور بھئی کچھ پڑھنا باقی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارا کونسپٹ کو سیکھ رہے ہیں اور باقی آپ لوگ میرے لئے کیا کرتے ایک ویڈ ہوتا ہے نا سٹویک مت بنو ٹھیک ہے اگدم بلکل سٹویک نہیں بننا آپ کو کیا کرنا ہے لائک وغیرہ دو اور تاکہ مجھے پڑھانے میں مل لگے تو چلیئے بہت کچھ ہم کونسپٹ میں ڈسکس کیے اور جو لوگ نئے ہیں اس پر جوڑ سکتے ہائی ہلو مت کرنا پھر باتیں بھی ہمارے بیچ اور میں باتیں کرتا ہوں لوگوں سے جب بھی کسی کی جورت پڑھتی ہے سب کلیر کر دیتا ہوں تو آپ جوڑ سکتے ہو تو چلیئے بہت کچھ سیکھ آج کے کلاس میں تو آج کلاس ہی ریپ اپ کرتے ہیں شکریہ ہی کلیر